اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان احمد حسیب براوز کی ایک نئی اپیسوڈ کے ساتھ ناظرین جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ سوشل میڈیا ہماری زندگی میں ایک اہم رول ادا کرتا ہے بہت سی ویب سائٹس جیسا کہ فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام جو ہیں ہماری روزمیلا زندگی کا حصہ ہیں اور بہت سے لوگ اس کو یوز کر رہے ہیں لیکن ایک اندازے کے مطابق دو اشاریہ دو ساتھ بلین لوگ جو ہیں ہر سال آئیڈنٹی ٹھیفٹ کا شکار ہو جاتے ہیں یعنی کہ ان کی پرسنل انفرمیشن چوری ہو جاتی ہے اور وہ ہیک کر لیے جاتے ہیں تو جہاں پر اتنی زیادہ سیکیورٹی رسک ہو اس کو ہم کیسے محفوظ بنا سکتے ہیں کیونکہ سرورس پر لاکھوں لوگوں کا ڈیٹا جو ہے اس وقت سیف ہے جو پرسنل انفرمیشن ہے انہوں نے سیف کی بھی ہے ان ویب سائٹس پر تو ہم تھوڑی سی اس پر بات کریں گے کہ ہم اس کو کیسے سیف بنا سکتے ہیں پیشل دنوں ایک خبر میری نظر سے گزری کہ فیس بک میں تقریباً بہت سے ایسے پاسورڈز ہیں جو ان انکرپٹیٹ چھوڑ دیے گئے ہیں یعنی کہ وہ پلین ٹیکسٹ میں موجود ہیں جس کو فیس بک کے ہزاروں ملازمین پڑھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں تو اگر فیس بک جیسی ایک بڑی ویب سائٹ جو سب سے زیادہ یوز کی جاتی ہے اس میں سیکیورٹی رسک اتنا ہے تو باقی ویب سائٹس میں یہ سیکیورٹی رسک اس سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ہم نے اس کو کیا کرنا ہے کیونکہ جب آپ حیک ہو جاتے ہیں تو آپ کی نا صرف پرسنل انفرمیشن جو ہے وہ چوری ہو جاتی ہے بلکہ آپ کو بہت سا ذہنی تناؤ بھی برداشت کرنا پڑتا ہے ایک اور خبر تھی کہ پاکستان میں جب کوئی ایک اپنے نیو بانڈ بیبی کی تصویر فیس بک یا سوشل میڈیا پر شیئر کرتا ہے تو اس کو ساتھ لوگ چوری کر کے اپنے پاس شیئر کرتے ہیں یعنی کہ انڈریکٹلی وہ بچہ جو ہے وہ ساتھ ڈیفرنٹ گھرانوں میں پیدا ہو رہا ہوتا ہے تو اتنے سیکیورٹی بریچ جہاں پر ہو رہا ہے اس کو ہم نے سیف کیسے کرنا ہے آج میں آپ کو کچھ بیسک سی ٹپ بتاؤں گا تاکہ آپ اپنے سوشل میڈیا ایکاؤنٹس کو محفوظ بنا سکیں اور اس کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر سکیں تو شروع کرتے ہیں آج کا پروگرام براؤز ناظرین سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر اپنا پاسورٹ کیسا رکھنا ہے آپ نے اپنی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر تمام پلیٹ فارمز جتنے بھی آپ استعمال کریں ان کا پاسورٹ ایک سان نہیں رکھنا کیونکہ اگر آپ ایک پاسورٹ رکھیں گے ایک آپ کا ایکاؤنٹ ہیک ہونے کی صورت میں باقیوں کا رسک بڑھ سکتا ہے اور ہیکر جو ہے آپ کی باقی ایکاؤنٹس بھی ایزیلی ہیک کر سکتا ہے تو اس لئے سب سے پہلے آپ اپنی ہر ویب سائٹ کا پاسورٹ الگ رکھیں جب بھی آپ اپنا پاسورٹ رکھیں تو اس بات کو یقینی بنائیں کہ اس میں ایک اپر کیس لیٹر ہونا چاہیے لور کیس لیٹر ہونا چاہیے ایک نمبر ہونا چاہیے اور ایک سپیشل کریکٹر ہونا چاہیے تاکہ ہیکرز کے لیے اس کو توڑنا یا جاننا مشکل ہو دوسری بات کو جو آپ نے یقینی بنانا ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے پاسورٹ کو یاد کرنے کے لیے پاسورٹ مینجرز کا استعمال کریں کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے پاسورٹ بھول جاتے ہیں اور جب آپ نے ہر پلیٹ فارم کا الگ سے پاسورٹ رکھا ہوگا تو یقینی طور پر ان کو یاد رکھنا بھی مشکل ہوگا اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے پاسورٹ کو یاد رکھنے کے لیے پاسورٹ مینجرز کا استعمال ضرور کریں دوسری بات جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا ایکاؤنٹس میں سیکیورٹی کی آپشن میں آپ ایڈ ٹو فیکٹر اتھنٹیکیشن کی آپشن کو کلیک کریں اور اس کو آن رکھیں تاکہ جب بھی کوئی نئی لوکیشن سے آپ کے ایکاؤنٹ کو ایکسیس کرنے کی کوشش کرے تو آپ کو اس کا میسج ریسیو ہو اس صورت میں آپ کے فون پر ایک کوڈ بھیج دیا جائے گا جس کو آپ انٹر کر کے لاؤگن دوبارہ ہو سکتے ہیں تو جو ٹو فیکٹر اتھنٹیکیشن ہے وہ آپ کی ایک اور نئی سیکیورٹی لیئر ایڈ کر دیتی ہے آپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر جس کی وجہ سے آپ کے ہیٹ ہونے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں آپ کے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر تمام پلیٹ فارمز میں ایک آپشن ہوتی ہے اباؤٹ می کی جس میں آپ بہت سے انفرمیشن شیئر کر سکتے ہیں بہت سی ویب سائٹس اور اپلیکیشن تو ایسی ہیں جو کہ اباؤٹ می میں آپ کا فون نمبر لوکیشن اور اڈریس وغیرہ بھی پوچھتے ہیں اور آپ اس میں وہ منشن کر سکتے ہیں لیکن آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے یہ انفرمیشن کم سے کم شیئر کرنی ہے اور کم سے کم منشن کرنی ہے کیونکہ یہ کوئی اور یوز کر سکتا ہے فون نمبر آپ نے بلکل بھی ویزبل نہیں رکھنا پبلک کے لیے آپ نے اپنے ایمیل اڈریس پبلک نہیں رکھنے ہیں آپ نے اپنے ہوم اڈریس پبلک نہیں رکھنے ہیں اور اباؤٹ می میں بھی اپنی کم سے کم انفرمیشن شیئر کریں تاکہ اس کو کوئی یوز نہ کر سکے اباؤٹ می میں ایک اور آپشن ہوتی ہے آپ کی ڈیٹ آف برت کی جو دوسروں کو وزیبل ہوتی ہے آپ کی سکولنگ کہاں کی ہے آپ کونسی یونیورسٹی میں گئے آپ کہاں کام کر رہے ہیں آپ کو چاہیے کہ آپ یہ انفرمیشن بھی سیف نہ کریں کیونکہ یہ بہت سے سیکرٹ کوسٹنز ہو سکتے ہیں آپ کے یا آپ ہو سکتا ہے آپ نے اپنے بینک اکاؤنٹ میں یہ انفرمیشن دی ہو اور اس کو کوئی بھی ایکسیس کر سکتا ہو آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو دیکھ کے تو دھیان رکھیں کہ آپ نے اباؤٹ می میں ایسی انفرمیشن بھی شیئر نہیں کرنی ہے جب بھی آپ اپنا کوئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم اکاؤنٹ فائنل کرتے ہیں تو وہ آپ سے بہت سے سیکیورٹی کسٹنز پوچھتا ہے اور آپ کو اپشن دیتا ہے کہ اگر آپ اپنا پاسورٹ بھول جائیں تو سیکیورٹی کسٹن کا آنسر کر کے آپ اپنے اکاؤنٹ کو ایکسیس کر سکتے ہیں اس بات کا دھیان رکھیں کہ آپ نے بہت ہی کومن کسٹن نہیں رکھنا ہے جو ہر کوئی گیس کر سکے جیسے کہ آپ کے پیٹ کا نیم کیا ہے آپ کی ڈیٹ آف بھرٹ کیا ہے ایسا کسٹن رکھیں جو دوسرے نہ بھوچ سکیں اور جو بہت ہی سیکیور ہو آپ کے لیے اور ایسی انفرمیشن کوئی نہ جانتا ہو جب بھی آپ اپنا سوشل میڈیا ایکاؤنٹ بنائیں تو آپ اپنی سیکیورٹی کی آپشنز کو ضرور ایکسپلور کریں اور دھیان سے ایکسپلور کریں کیونکہ آپ یہ جان سکتے ہیں کہ کون کون سی سیکیورٹی آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں اور آپ ان سے کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب آپ ایک دفعہ اپنی تمام سیکیورٹی آپشنز دیکھ لیں گے اور ان سے مستفید ہوں گے تو یقینی طور پر ہیکرز کے لیے آپ کا ایکاؤنٹ ہیک کرنا کافی مشکل ہوگا ناظرین ایک بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ آپ اپنی موبائل ڈیوائسز اور لیپٹوپ پر انٹی وائرس ضرور انسٹال کریں اور اس کو ٹائم لی اپ ڈیٹ رکھیں کیونکہ بہت سے ایسے مالوئر اور وائرس ہوتے ہیں جو کہ آپ کی انفرمیشن دوسروں تک انٹرنیٹ کے ذریعے منتقل کرتے ہیں ایسے صورت میں نہ صرف آپ کا وہ ڈیٹا اور پاسورٹ جو سوشل میڈیا کے لیے یوز ہو رہے ہیں وہ چوری ہو سکتے ہیں بلکہ آپ کی موبائل گیلری میں موجود پکچرز بھی چوری ہو سکتے ہیں آپ کی موبائل اور لیپٹوپ میں موجود ڈیٹا بھی چوری ہو سکتے ہیں انٹی وائرس اپنے سسٹم میں ضرور انسٹال کریں جو کہ آپ پلے سٹور سے یا کسی بھی ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں بہت سے انٹی وائرس کے فری ورزن موجود ہیں اور اگر آپ پرچیس کر سکتے ہیں تو آپ زیادہ فیچر سے بھی مصطفید ہو سکتے ہیں سوشل میڈیا پر اوزانہ بہت سے فرینڈ ریکویسٹ آپ کو آتی ہیں آپ ان کو اس سے بھی کر لیتے ہیں کیونکہ آج کل بہت سے لوگ وائرل ہونا چاہتے ہیں اپنی ویڈیوز کو وائرل کرنا چاہتے ہیں مشہور ہونا چاہتے ہیں اسی وجہ سے وہ بہت سے اننون لوگوں کو اپنی لسٹ میں ایٹ کر لیتے ہیں لیکن آپ نہیں جانتے کہ کون جو ہے آپ کی انفرمیشن چوری کر کے کہاں پہ شیئر کر رہا ہے تو اس لیے ایک بات کا دھیان رکھیں کہ جن لوگوں کو آپ نہیں جانتے ان کو اپنے سوشل میڈیا ایکاؤنٹ پر ایڈ مت کریں اور اگر آپ نے ایڈ کرنا ہے اننون لوگوں کو تو اس کے لیے آپ پیج بنا سکتے ہیں وہاں پہ آپ اپنے ویڈیوز یا پکچرز جو ڈیٹ آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں پبلک کے ساتھ آپ شیئر کر سکتے ہیں لیکن اپنے پرسنل ایکاؤنٹ میں اننون لوگوں کو ایڈ مت کریں اور اگر آپ نے ان کو ایڈ کر لیا ہے تو ہر اپلیکیشن پر بلوک کی اپشن موجود ہے جس سے آپ اننون لوگوں کو اپنی لسٹ سے باہر نکال سکتے ہیں ناظرین جب بھی آپ اپنا سوشل میڈیا ایکاؤنٹ بناتے ہیں تو آپ کا ایک ای میر ایڈریس اس کے ساتھ منسلک کر دیا جاتا ہے جس میں پاسورٹ چینج یا کوئی انفرمیشن چینج کی جائے تو آپ کو انفرمیشن ریسیو ہوتی ہے ایک بات کا دھیان رکھیں کہ اپنی ای میلز کو روزانہ ضرور چیک کریں تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ کیا کسی نے کوئی لوگ ان اٹیمٹ تو نہیں کی آپ کے ایکاؤنٹ پر یا کوئی انفرمیشن چینج کرنے کی کوشش تو نہیں کی ہی ہے اس بات کا اگر آپ دھیان رکھیں گے تو آپ بہت سی سکیورٹی رسک سے محفوظ رہیں گے ناظرین جب بھی آپ کوئی سوشل میڈیا ایپ یوز کر رہے ہوتے ہیں یا آپ براؤزر یوز کر رہے ہوتے ہیں لیپ ٹاپ پہ اپنی سوشل میڈیا کو یوز کرنے کے لیے تو اس بات کا دیان رکھیں کہ وہ اپ ڈیٹڈ ہو کیونکہ جب بھی ان کو اپ ڈیٹ کیا جاتا ہے تو ان میں بہت سے بکس کو دل کیا جاتا ہے جو کہ سکیورٹی رسک ہوتے ہیں تو اس لیے آپ ان کو اپ ڈیٹڈ رکھیں تاکہ آپ لیٹسٹ وائرسز اور مال ویرسز سے محفوظ رہ سکیں ناظرین جب بھی آپ سوشل میڈیا ایپس یا سوشل میڈیا ویب سائٹ براؤزر پر یوز کرتے ہیں تو وہ آپ کو ایک آپشن دے رہی ہوتی ہے سیف پاسورٹ کی تو یہ یاد رکھیں کہ آپ نے اپنا پاسورٹ سیف نہیں کرنا ہے میں پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں کہ اپنا پاسورٹ یاد رکھنے کے لیے پاسورٹ مینجرز کا استعمال کریں اپنے براؤزر میں یا اپلیکیشن میں اپنے سوشل میڈیا ایپس کا پاسورٹ سیف مت کریں اور جب بھی آپ سوشل میڈیا ویب سائٹ یا ایپ یوز کریں تو یوز کرنے کے بعد ان کو لاغ آف کریں ان کو کبھی بھی لاغ ان مت چھوڑیں اگر آپ ان باتوں کا دھیان رکھیں گے تو یقینی طور پر محفوظ رہیں گے جی تو ناظرین یہ تھا آج کا براؤز جس میں ہم نے آپ کو بتایا کہ آپ آن لائن محفوظ کیسے رہ سکتے ہیں آپ سوشل میڈیا ایپس کو سیفلی کیسے یوز کر سکتے ہیں آپ ویب سائٹس کو کیسے سیفلی براؤز کر سکتے ہیں یقینی طور پر آپ کو پروگرام پسند آیا ہوگا آپ اپنی فیڈ بیک بھی کومنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں اگلے پروگرام تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی